ویلکم اگین این ایک کورس پروفیشنل پریکٹس تو ہم لوگ انہیں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کور کر لی جیسے ای سی ای ایم کے کورٹس ہو گئے اور کورٹس او فیتھک آئی ٹریپ پلی کے کورٹس او فیتھک سے وہ دیکھا اچھا جب بھی ہم آج کا جو ہمارا مین ایجنڈا جو ہے وہ ہے کیس سٹیڈی کرنا ہے یا سینیریو بیس جو کوسن آپ کے پیپر میں ایکزیم میں آ جاتے ہیں ان کو سالف کرنا اور ان کو سالف کرنے کا کیا طریقہ ہے اس میں ہمیں آہ کس طریقے سے آنسر کو لکھنا ہے اور کون سے مین ایشیوز جو ہیں ان کو آپ نے لازمی منشن کرنا ہے کوئی بھی کیس سالف کرنے سے پہلے سینیریو کو دیکھنے سے پہلے یا سالف کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو یہ جو کوٹس او فیتھکس ہم نے پڑے خاص طور پر یہ لازمی کلیر ہونا چاہیے اچھے طریقے سے آنے چاہیے اور ایک اچھے پروفیشنل کی پروفیشنلسٹ کی کیا اٹریبیوٹس ہوتی ہیں ایک اچھے پروفیشنل کی کیا اٹریبیوٹس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہمیں پوری اچھے طریقے سے کلیر ہونے چاہیے ابھی ہم کچھ کیس دیکھتے ہیں کہ ایک جیسے کہ کمپنی ہے جس کی آنر کوئی بھی بشنا جی ہے بشنا میڈم ہے تو اس کے کمپنی کو ہائر کر لیا گیا وہ بیسیکلی جو کمپنی رن کر رہی ہیں وہ ہے سوفیئر ہاؤس کہہ سکتے ہیں آپ یا ڈیویلپنگ جو ہمارا سوفیئر بغیرہ یا سرویس پروائیڈنگ اس ٹیپ کی کوئی کمپنی ہے اس کو ہائر کر لیا گیا ایک کلائنٹ نے جو بنانے کا کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ آس سکیورٹی سسٹم ایک سکیورٹی سسٹم بنانا ہے انہوں نے اپنے امپلوئیس کے لیے مطلب کہ جو بھی وہ کمپنی کام کر رہی ہے اے بی سی تو وہ آئی ہے بشنا میڈم کے پاس کہ ہماری کمپنی کے اندر جتنے بھی امپلوئیس ہیں ان کے ہم نے ڈاکومنٹس سارا ڈیٹا ساری ایچ این ایبریتنگ کریڈیشنز و بغیرہ ڈاکومنٹس و بغیرہ وہ سب ہم نے سیف کرنے ہیں رکھنے ہیں ان کا ڈیٹا رکھنے ہیں ان کے آگے پوائنٹمنٹ و بغیرہ دیکھنی ہیں ساری چیزیں اس کا ہمارا سکیورٹی سسٹم ہونا چاہیے دیکن ان کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ جو بجٹ ہے کاؤسٹ جو ہے وہ اوورن ہو گئی ہے تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کاؤسٹ زیادہ نہ لگے بے شک آپ سکیور جو سسٹم ہے بنا رہے ہیں اس کو درہ سکیورٹی لیول بے شک کم کر دیں وہ ایشو نہیں ہے لیکن گشنا میڈم جو ہیں وہ بلیو رکھتی ہیں کہ جو انفرمیشن جو سٹور کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ایکسٹریم لی سنسٹیو ہے اس کے بعد اگر وہ بیگ سکیورٹی ہوگی اگر بیگ سکیورٹی ہوگی تو کوئی بھی شخص جو اندر آپ کے ایمپلوئیز کمپنی کے اندر ہی ایمپلوئیز کام کر رہے ہیں وہ اس کی سکیورٹی کو بریٹ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر آئی ڈی کارڈ ہو سکتا ہے پاسپورٹ ہو سکتا ہے ان کے ڈگری وغیرہ ڈاکومنٹس وغیرہ ساری چیزیں اور ہو سکتی ہے اور بیو ڈیٹا ہو سکتا ہے تو وہ ساری اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ سکیورٹ سسٹم نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی باہر سے انٹرودرز جو ہے جانے کہ انٹرودرز کا مطلب ایک ایسا شخص جو ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم انوالو سسٹم کے اندر وہ انٹرودز کر دے گا اور یعنی کہ ہیکر کی طرح ہیکر ہو سکتا ہے جو آپ کی سکیورٹی کو آپ کی جنابیلہ ڈاکومنٹس کو ڈیٹا کو نقصان بچا سکتا ہے تو بشرا جو ہیں بشرا فیل سٹرونگلی ڈیٹ سسٹم شوڈ بی مچ مور سکیورٹ تو وہ کہتی ہے کہ جو سسٹم ہم بنا رہے ہیں بنا کے دیں گے وہ بہت زیادہ سکیور ہونا چاہیے کیونکہ ڈاکومنٹس میسیوز ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ میسیوز ہو سکتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ ٹرائی کرتی ہے اس کا رسک جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے لئے ایکس کلائنٹ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ جی آپ ایسا مت کریں یہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اپنے امپلوئیس کی جو ہے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ یا ان کے ڈیٹا ان کو ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کریں تو وٹ شوٹ بشرا ڈو بشرا کو کیا کرنا چاہیے شوٹ شی ریفیوز تو بیلد سسٹم دے ریکویس کیا اس کو ریکویسٹ کو ان کی جو بیلد سسٹم ہے اس کو منع کر دینا چاہیے کہ ہم ایسا نہیں بنا سکتے ہماری کمپنی we are not gonna do this تو اس طرح اس کا آنسر اب کیسے دیکھیں گے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کسی بھی کیس کو جب ہم سالف کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک مین ہائی لائٹ پرپس کرنا ہے کہ یار ایشو کیا اگر ہم لوگ کوئی ایشو بتا دیں گے کہ ایشو یہ والا ہے تو ہمیں اس کو سالف کرنے میں آسان ہوگی سب سے پہلے ہم نے ایشو ڈھونیا تو اس کے اندر درہ سوچئے کہ آپ کو کیا ایشو لگ رہا ہے اس کے اندر ایشو جو ہے وہ پرائی بیسی کا ہے بطلب کہ جو اس کے امپلائز ہوں گے اس کی جو بھی ڈیٹا تھا سکیور سسٹم بنایا تھا اس کا پرائی بیسی کا ایشو ہے وہ پرائی بیسی نہیں رہے گی بطلب کہ کوئی بھی شخص اس کو بریٹ کر سکتا ہے کوئی بھی شخص اس کو ایکسس کر سکتا ہے اس کے ڈاکومنٹس کو اس کی چیزوں کو تو یہ ساری چیزیں تو ہم لکھ سکتے ہیں پہلے ڈائن میں کہ it is clear that this case involves issues of privacy تو یہ ہمارا ڈیشو کس چیز کے ہیں پرائی بیسی کا ڈیشو کو involve کر رہا ہے raise کر رہا ہے دیکھیں اس کے بعد اب کمپنی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کے اندر ہم بتائیں کہ کہ کہاں پر مسئلہ ہے اور کس کی کیا رسپونسیبیلٹی ہے as a professional professionalist ہونا اور as a company کو run کرنا یا employ ہونا کیا کیا ذمہ داری تو organization کی کیا ذمہ داری ہے ہم لکھ سکتے ہیں کہ organizations یا company official obligation مطلب کہ ان کی ذمہ داری obligation ذمہ داری ہونا فرض ہونا تو کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کمپنی کی ڈیوٹی ہے کہ protect کرے privacy of their employees therefore they should not compromise on low security company کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی privacy برقرار رکھے اپنے جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی جو چیزیں ہیں documents وغیرہ ہیں اس کی privacy کو مد نظر رکھیں اور اس کو low security provide نہ کریں اچھی security میں رکھیں اس کے بعد بشرا جو یعنی کہ developing آپ لوگ جیسے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کیا کیا ذمہ داری ہے try to educate the company official پہلی تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی کمپنی جو دوسری کمپنی ہے جو client ہے اس کو educate کرے کہ this is low ٹھیک ہے اس کے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کی کمپنی کے employees آپ trust ہو سکتے ہیں آپ کی کمپنی کے employees جو ہیں وہ آپ کے اوپر trust کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کا نقصان کر سکتے ہیں تو وہ اگر fail ہو جاتی ہے یہ اس کو ان کو کائل کرنے میں if fails then she need to consider her contractual obligation in honoring assigned responsibilities تو اس کو ان کی کمپنی ہے اس کا contractual جو copy ہے وہ یاد کرانے چاہیے کہ آپ نے contract signed کیا ہوا ہے IEEE سے ہو سکتا ہے ACM سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی security کو provide کریں گے ان کی جو documents ہے ان کی data integrity ہے ان کی کوئی بھی privacy ہے اس کو تراب نہیں ہونے دیں گے ہماری ذمہ داری ہے as a professionalist کہ ہم لوگ اس کی privacy کو بھی برقرار رکھیں تو she may have to choose between her contract and her obligations to honor privacy and security تو اس کو کیا چاہیے تو وہ اپنی مطلب کے end result یہ ہے کہ وہ اپنے contract کیونکہ اس نے جو contract signed کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہاں میں privacy جو ہے وہ provide کروں گی میں integrity provide کروں گی اور میں اچھا product جو ہے وہ provide کروں گی تو اس کو اپنا ہی چاہیے اور وہاں سے اس کو refuse کر دینا چاہیے کہ ہاں ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے دوسروں کا نقصان ہو سکے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ایک case امید کرتا ہوں آپ کو سمجھائے ہوگا اور دوسرا ہاں بھی ہم دیکھیں تو ایک contractor is determining requirement for an employment agency ایک اور contractor ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس جو contractor ہے وہ کیا کر رہا ہے کام کہ جنابیلہ employment services دے رہا ہے مثال کے طور پر ایک job hunting کی site کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی اس طرح ہی کہہ سکتے ہیں تو اس کے اندر وہ کہتا ہے basically کہ describe کرتا ہے what is needed when displaying applications تو اس کو کیا چاہیے کہ جب بھی اس کو applications نظر آئے نا مطلب کہ job کے لیے بہت سارے لوگوں نے apply کیا کوئی ایک vacancy نکل گیا بہت سارے لوگوں نے apply کیا تو وہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی apply کریں تو میرے پاس سب سے پہلے گورے لوگ آئے ہیں مطلب کہ بات ہو رہی ہے یہ باہر کے countries وغیرہ جہاں پر black people اور white people کا بڑا اپس میں issue رہتا ہے اور nowadays آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ black life does matter اس طرح کی بھی کوئی چلی بھی ہے تو اس کے اندر یہ ہی وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گورے لوگ ہیں white people ہیں وہ لوگ application سب سے پہلے ہمیں show ہو مطلب کہ جنہوں نے apply کیا ہم چاہتے ہیں گورے لوگ جو ہیں ان کو priority take کس کے اوپر black people کے اوپر پھر اس کے بعد ایک اور کو discrimination کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گورے جو مرد حضرات ہیں وہ لوگ اس job کے لیے ہمارے پاس پہلے آئیں ٹھیک ہے اور ہم ان کو prefer کریں اور بعد میں women جو ہیں چاہے وہ goory کیوں نہ ہو یا اس طرح کا جوسین ہے وہ اس پہ دیکھتے ہیں انہوں نے بتایا تو وہ کہتا ہے کہ client also so further states that name of the applicants were to be displayed ahead non-whites further states that name of the male applicants are displayed ahead female applicants تو یہ کیا بتا رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو case ہے سیدھی سی بات ہے highlights کر رہی ہے discrimination کو یعنی کہ نسل رنگ کو اور fairness کو کہہ دیں آپ کہ یہ involve کر رہی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں this case highlight issues involving fairness and discrimination in this case system designer is asked to build a system that it appears اس کو یہ کہا جاتا ہے discrimination کرنے کا کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو جو male حضرات ہیں white males ٹھیک ہے ان کو favor دے discriminate کر رہا ہے non-whites کے اور pre-males کے اوپر تو so the system designer should not do what he or she is told اس کو ایسا نہیں کر رہا جائے اس کو پوچھنا چاہیے also is also problematic nature of what is being requested to ask کہ بھئی ایسا کیوں کرنا چاہتا ہو اگر تو وہ کہتا ہے if client answer that they plan to use information to favor white males then computer professionals should refuse to build the system as proposed تو اگر وہ چاہتا ہے واقعی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاں جی میں تو white people کو میں چاہتا ہوں میں اپنی کمپری میں صرف وہ ہی hire کروں یا یہ گورنمنٹ کی گورنمنٹ کی job ہے وہ اس میں وہ ہی آئیں white people آئیں black people کو ignore کر دیا جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ white people جو ہیں اتنے قابل نہ ہو black people زیادہ قابل ہوں یا women جو ہیں وہ زیادہ قابل ہوں لیکن یہ discrimination کی وجہ سے fairness کی وجہ سے یہ جس کی fairness کی discrimination کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ مطلب کہ future میں نقصان ہوگا کہ ہاں جی جو ناہل لوگ ہیں وہ بھی بے شک آ جائیں اس طرح کے زندہ ہمیں یہ refuse کر دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اب اس کے بعد یہ ایک اور پیکٹی ہیں ایک کمپنی ہے جس نے ایک سفٹیئر پیکٹیج بنایا ہے it incorporate new tax law and prepare both individual and small business tax return یہ ہمارا ایک اور case ہے کہ ایک کمپنی ایسی ہے جو tax law returns پیر جو ہے وہ بنا رہی ہے ہم لوگ اس کے اندر اپنا نام entry وغیرہ ڈال کے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کتنا ٹیکس بنا ہے اور ہم وہ لوگ اس کو آن لائن پی کر سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف دا کمپنی ہے جو اس کمپنی نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سوفٹوئر کے اندر اس اپلیکیشن کے اندر کچھ بگز ہیں کچھ مسئلے ہیں کچھ پرابلم ہو سکتی ہے کچھ ایررز ہو سکتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ پہلا سوفٹوئر ہوگا ایسا جو مارکیٹ میں آئے گا اور اگر یہ مارکیٹ میں آ گیا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ شیئرز ملیں گے اس کے کیونکہ اور کسی نے ابھی تک ایسا سوفٹوئر نہیں بنایا تو وہ کمپنی کیا کرتی ہے اس کو ایڈورٹائز بھی کر دیتی ہے بہت زیادہ اور اس کے بعد جب یہ پروڈکٹ شپٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے پروڈکٹ جب یوز ہو جاتا ہے تو اس کی انسٹرکشن میں لگ دی جاتی ہے کہ جی اس کو یوز کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے تو اپنا ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں پونٹریکٹ میں لگ دی جاتی ہیں the company widely advertised the package یہ ہو گیا the company expect it will receive a number of complaints, queries and suggestions اور وہ جو کمپنی کا honor ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جیسے ہم یہ launch کریں گے پہلی shipment دیں گے پہلا version جو ہے وہ launch ہوگا تو بہت ساری ہمیں complaints ملیں گے بہت ساری ہمیں suggestion ملیں گے کہ i am facing this kind of issue اور ہمیں یہ اس کے اوپر work کریں تو اس طرح چلتا ہے بہت ساری games آپ لوگ کھیلتے ہیں اس میں bugs آ جاتے ہیں کچھ بھی آتے ہیں تو آپ لوگ ان کو message کرتے ہیں mails کرتے ہیں کہ یہ issue ہے یہ glitch ہو گیا ہے کوئی بھی اس طرح کی تو اسی طریقے سے company کا honor بھی سمجھتا ہے کہ ہاں جی ہمیں بھی کوئی اس طرح کی suggestion ملیں گے تب تک ہم اپنا کام کر لیں گے لیکن ابھی main مقصد جو ہے launch کر دینا ہے تو لیکن کیا ہوگا because of the bugs a number of user feel incorrect text جو بہت سارے لوگ ہیں وہ غلط text دے دیں گے کم text دے سکتے ہیں اس سے اس کو کیا ہوگا plenty پڑ جائے گا تو اس میں کیا ایک issue ہے کہ this case highlights issues involving legal liability for unreliable code تو ہم لوگوں کا unreliable code ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ issue یہ ہے کہ reliability liability اور آپ لوگوں کا product کا اچھا نہ ہونا ٹھیک ہے آپ لوگوں کا product کا اچھا نہ ہونا یہ ہمارا main مقصد بتائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس تو آپ لوگ دیکھیں کہ جب ہم لوگ ان کو fail ہو جائیں گے inform کرنے میں consumers کو کہ about bugs bugs اگر ہم نہیں بتائیں گے کہ اس سسٹم میں bugs ہیں اور ہم اس کو launch کر رہے ہیں اور جو user ہیں وہ ہمارے جو ہے software وہ بھی لے رہے ہیں خرید رہے ہیں تو ہم لوگ نے کیا کیا وائلیٹڈ کیا legal liability principle ہم لوگوں نے code of ethics میں بھی بڑھا تھا کہ liability ہونا چاہیے reliable ہونا چاہیے privacy ہونی چاہیے integrity ہونی چاہیے یہ بہت ساری چیز ہیں اس لئے میں نے آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ ان کا آنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر ایسا آپ کریں گے وہ اپنا اعتماد پھو دیں گے ہم لوگوں جو کسٹمر اور کنزیومر کا پروائیڈل کا اعتماد ہوتا ہے آپس میں وہ ختم ہو جائے گا here are the risks to user are so great they have to pay penalties تو ہو سکتا ہے جب ٹیکس ہی نہیں پی کریں گے تو ان کو دوسری پی کرنے پڑیں گے پیرنٹیز وغیرہ پی کرنے پڑیں گے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا تو آپ کو نہیں پسند کیا جائے گا آپ کی کمپنی کو آپ کے ساکٹیئر کو آپ کے پروڈکٹس کو نہیں پسند کیا جائے گا in future تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں by law کمپنی can make disclaimer only when they are in a good conscience ٹھیک ہے تو ہمارے جنابِ اعلا وہ اچھی کمپنیز ہی جو ہیں وہ اس طرح کے نقصانات برداشت کرتی ہیں جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ سالوں پہلے آہ موبائل کمپنی کے اندر ایک issue آ گیا تھا اس کے موبائل جو تھا وہ اس کی بیٹری کا problem تھا بلاسٹ کا issue آ جاتا تھا وہ جنابِ را ڈیمیج ہو جاتی تھی اخراب ہو جاتی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ پورے کے پورے جتنے بھی users نے ان کا product لیا تھا ان کو سب کو کہا کہ واپس کر دیں set اور وہ ان کو replacement دیں گے otherwise وہ cash بھی لے سکتے ہیں تو وہ اس طرح کی جو اچھی کمپنیز ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں تو یہ ہمارا تھے ہم نے کچھ codes دیکھے آج scenarios دیکھیں تو ان کو solve کرنے کا best way یہی ہے آپ لوگ ہر کوئی شخص اس کو اپنے way میں بھی solve کر سکتا ہے لیکن آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ لازمی بتانا ہے کہ یہ issue کیا ہے اس کو اس case کے اندر اس کو solve کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو کمپنی کو یہاں پر یہ چاہیے کہ وہ product کو launch مت کریں یا اگر کریں تو اس bugs کو remove کر کے کریں اور اگر پھر بھی یہ بتا دے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر bug کے اوپر ابھی اگر اس کو launch کرنا ہی ضروری ہے تو بتا سکتا ہے کہ اس میں موجود bugs ہیں کچھ اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے new update کے ساتھ یہ بھی کام صحیح ہو جائے گا but he should inform to their users تو یہ زیادہ best option ہے تو that is for today انشاءاللہ next پہ دیکھیں اللہ آپ